گھر کا دروازہ، یونیورسٹی کا دروازہ، کالج کا دروازہ، مکتب کا دروازہ، آفیس کا دروازہ، مدرسے کا دروازہ، سکول کا دروازہ مطلب باب کی نسبت، انگلیش میں اگر دیکھتے ہیں تو پہلے لفظ کو possessed یعنی مضاف کو possessed کہتے ہیں اور مطافلہی کو possessed ذالی کا ولد البستانیی، وہ گارڈنر کا لڑکا ہے، بچہ ہے that is son of the gardener اوپر سے لے کر یہاں تک آپ نے ایک ٹیز نوٹ کی ہوگی the possessed will be free from al اس لفظ کا ترجمہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں حامیس گارڈن، جنہی نہ تو حامیدین کا ترجمہ ہم حامیس گارڈن بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم off کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گارڈن کے ساتھ اب یہاں پر ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، thing استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم small کا ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا، گلاب کا پودا چھوٹا ہے چھوٹا، اتنا چھوٹا نہیں، تھوڑا بڑا رہا ہوگا just kidding السلام علیکم میرے عزیز طلبہ ہم القرارات الواضحہ کی سیریز کا first volume cover کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آج ہم الدرس التاسع first volume کا الدرس التاسع یعنی ninth lesson cover کریں گے نوہ سبق cover کریں گے الدرس التاسع نوہ سبق جس میں ہم ترقیب اضافی یعنی positive composition سیکھیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا بابن باب means door دروازہ کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کس چیز کا دروازہ کس جگہ کا دروازہ نو، نوڈ اٹھال اگر میں آپ سے کہتا ہوں گھر کا دروازہ یونیورسٹی کا دروازہ کالج کا دروازہ مکتب کا دروازہ آفیس کا دروازہ مدرسے کا دروازہ سکول کا دروازہ مطلب باب کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہم نے کر دی ہے جیسے ہم کہیں باب المنزلی منزل is house in Arabic language باب المنزل اب یہاں پر ہم نے ڈور کی نسبت گھر کی طرف یعنی house کی طرف کر دی ہے ڈور آف ڈا ہاؤس ڈا کے لئے ہم نے ڈا کا استعمال کیا منزل پر ڈور آف ڈا ہاؤس ہاں پر ہم نے دیکھا باب لفظ کی نسبت ہم نے منزل کی طرف کر دی ہے جیسے ہم نے انگلیش میں کیا ڈور کی نسبت ڈا ہاؤس کی طرف کر دی ہے یہ پزیسیف کمپوزیشن یہ پزیسیف کمپوزیشن کہلاتی ہے یعنی ترقیب اضافی کہلاتی ہے جس میں پہلا لفظ مضاف اور دوسرا لفظ مضاف الہی کہلاتا ہے انگلیش میں اگر دیکھتے ہیں تو پہلے لفظ کو پزیسٹ یعنی مضاف کو پزیسٹ کہتے ہیں اور مضاف الہی کو پزیسر کہتے ہیں اسی طرح لیسن میں ہم ان کی مثالیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں جنینہ تُو حامید جنینہ means garden لیکن کس کا گارڈن کس جگہ کا گارڈن کس کنٹری کا گارڈن آخر ہم گارڈن کی نسبت کس چیز کی طرف یا کس شخص کی طرف کر سکتے ہیں سو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جنینہ تُو کی نسبت ہم نے حامید کی طرف کر دی ہے means حامید's garden یا اگر ہم ادھر سے ٹرانسلیشن کریں تو garden of حامید like that سو پہلا لفظ یہاں پر مضاف کہلائے گا جس کو ہم پزیسٹ کہتے ہیں اور دوسرا لفظ مضاف الہی کہلائے گا جس کو ہم پزیسر کہتے ہیں سو let's begin the class without any delay آئیے بغیر کسی تاخیر کے کلاس شروع کر لیتے ہیں حیاء جنینہ garden باغیچہ زہرہ پھول فلار برکہ پونٹ طلاب سمکہ فش مچھلی سور وال دیوار مرتفق ہائی اونچہ ورد روز گلاب کا پھول فل جیسمین لیکن فل کے معنی arabین جیسمین کے ہوتے ہیں کیونکہ الیاسمین کے نام سے جیسمین کا پھول آتا ہے البتہ فل عربین جیسمین کو کہتے ہیں حیاء پروسیڈ بنف سج وویلٹ بنف شا بنف شا کا پھول ہوا کرتا ہے بستانی بستانی گارڈنر مالی گارڈنر مالی نہر ریور ندی آئی ترقیب اضافی بناتے ہوئے یعنی پزیسیف کمپوزیشن بناتے ہوئے ان وکیابیلری کا ان الفاظ مانے کا استعمال کرتے ہیں حدی ہی جنینتو حامیدن دیس اس گارڈن آف حامید دیس اس گارڈن آف حامید یعنی یہ حامید کا باغی چاہے سو دیس نو سپیسیفک ورڈ فل آف ان ارابک لینگوج ایسے ہی کا کی کے یا آف کے لیے ہم ایرابک میں کوئی خاص ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں جنینتو حامیدن ہمیں پزیس اور پزیسر استعمال کر لینا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ ہم کوئی خاص ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں ہادی ہی جنینتو حامیدن یہاں ہم نے ہادی ہی کا کیوں استعمال کیا اس وجہ سے کیونکہ ہم ہمیشہ پزیسٹ کو دیکھیں گے یعنی مضاف کو دیکھیں گے جیسا ہمارا مضاف ہوگا یعنی اگر وہ مذکر ہوگا تو یہاں پر ہم مذکر استعمال کرتے اور یہ مؤنس ہے یعنی اس کے لاز میں راؤنٹا ہے اسی وجہ سے ہم نے ہادی ہی کا استعمال کیا ہادی ہی جنینتو حامیدن this is garden of حامید ہادا سور الجنینتی جیسے ہم نے یہاں پر ہادا کا استعمال کیا اس وجہ سے کیونکہ ہمارا جو پزیسٹ ہے یعنی مضاف ہے وہ مذکر یعنی مسکلین ہے سو ہادا سور الجنینتی this is wall of the garden یہ باغیچے کی دیوار ہے ہادا باب الجنینتی this is door of the garden یہ باغیچے کا دروازہ ہے باب الجنینتی گارڈن باغیچے کا دروازہ ہیہ فی جنینتی حامیدن جنینہ حامید ابھی ہم اوپر ترجمہ کر کے آئے ہیں garden of حامید سو گارڈن آف حامید لیکن فی کا ہم ترجمہ کریں گے ان سے in the garden of حامید دا کا ترجمہ اس وجہ سے کیا کیونکہ مضاف ہمیشہ معارفہ ہوتا ہے یعنی indefinite شمار کیا جاتا ہے indefinite consider کیا جاتا ہے there is a tree rose flower pond and a fish in the garden of حامید یعنی in the garden of حامید there is a tree rose flower pond and a fish like that اور ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں there is a tree rose flower pond and a fish in the garden of حامید ہم there سے بھی ترجمہ شروع کر سکتے ہیں یا پھر ہم in سے بھی ترجمہ شروع کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے حامید کے باغیچے میں درخت ہے پھول ہے گلاب کا پھول یعنی پھول ہے یعنی نورمل پھول جو ہوا کرتے ہیں ان کے لئے ہم زہر قلب استعمال کرتے ہیں برکہ طلاب ہے اور مچھلی ہے هذا نحر الجنینطی this is river of the garden یہ گارڈن کی باغیچے کی ندی ہے هذا مستانی الجنینطی this is gardener of the garden یہ باغیچے کا مالی ہے ذالی کا ولد البستانی وہ گارڈنر کا لڑکا ہے بچہ ہے that is son of the gardener اوپر سے لے کر یہاں تک آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی the possessed will be free from al کہ possessed پر یعنی مضاف پر ہم al کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور مضاف علی the possessor will be used in the generative case always مضاف علی پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کسرا یعنی زیر استعمال ہو رہا ہے جیسے جنینط حامی دن سور الجنین باب الجنین تی here ایسے ہی جنین تحامی دن ایسے ہی یہاں پر نہر الجنین تی بستانی الجنین تی ایسے ہی ذالک ولد البستانی لاست میں جو حرکت استعمال ہو رہی ہے وہ ہم کسرا استعمال کر رہے ہیں یعنی زیر استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ مضاف علی یعنی possessor ہمیشہ حالت جری میں ہوا کرتا ہے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے ہم انشاءاللہ بعد میں کور کریں گے حیاء this is a rose plant شجرات ان کے معنی درخت یا نٹری کے آتے ہیں لیکن ہم یہاں پر پلانٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ rose کا پلانٹ ہوا کرتا ہے بڑے بڑے درخت نہیں ہوتے ہیں مجازی طور پر ہم درخت یا نٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں بلا حرج حیاء هذه شجرات وردن this is a rose plant تل کا شجرات تفاہن this is tree of apple یعنی this is apple tree یہ گلاب کا پودا ہے ایسے ہی تل کا شجرات تفاہن وہ سیب کا درخت ہے هذه زہرت بنفسجن this is flower of violet یعنی یہ ویلٹ کا فلار ہے یہ بنفسجن کا پھول ہے حیاء تل کا زہرت فلن that is jasmine flower یعنی وہ عربی jasmine کا پھول ہے دھیان رہے میرے عزیز طلبہ ہم مضاف اور مضافلے پر نظر رکھتے ہوئے چلیں گے پہلا ورڈ ہم without ال استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا ورڈ حالت جری یعنی کسرہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں فی الحال آپ یہ دہن میں رکھیں هذه برکتو الجنینتی this is pond of the garden یعنی یہ باغی چے کا طلاب ہے تل کا سمکت البرکتی that is fish of the pond یعنی وہ طلاب کی مچھلی ہے حیاء جنینتو حامد کبیرتن حامد's garden is big اور we can translate garden of حامد is big ہم اپوسٹروفی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم انگلیش میں یوں کہیں حامد حامد لکھیں گے دن ہم یہاں پر اپوسٹروفی s کا استعمال کر سکتے ہیں حامد's garden like that اس لفظ کا ترجمہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں of one sorry حامد's garden جنینتو حامد کا ترجمہ حامد's garden بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم off کا بھی استعمال کر سکتے ہیں garden کے ساتھ garden of حامد garden of حامد like that جنینتو حامد اس لفظ کا ترجمہ ہم چاہے اپوسٹروفی کے ساتھ کریں چاہے off کا استعمال کرتے ہوئے کریں اسی طریقے سے ہم تمام کی تمام کمپوزیشنز جو کمپوزیشنز ہوتی ہیں ترقیب اضافی ان کا ترجمہ اپوسٹروفی s کا استعمال کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور ہم off کا استعمال کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں باب الجنینتی مفتوح باغیچے کا دروازہ کھلا ہوا ہے door of the garden is open ہیہ proceed ہیہ means proceed often we use during the class frequently used vocabulary ہیہ means let's go let's go or we can say proceed proceed so ہم during the class اس طریقے کے sentences جو روزانہ بولے جاتے ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں آپ ان پر بھی گہری نکاح رکھیں بستانی الجنینتی نشیط gardener of the garden is active یعنی باغیچے کا مالی چست ہے پھرتیلا ہے ولد البستانی صغیر نشیط ایکٹیو کو کہتے ہیں پھرتیلے کو چست چاکو چوبند ولد البستانی صغیر son of the gardener is young صغیر کا ترجمہ ہم young سے بھی کر سکتے ہیں اور صغیر کا ترجمہ ہم small سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جب صغیر انسان کے لئے استعمال ہونے لگے تو وہاں پر ہم young کا ہی استعمال کریں گے small نہیں کہیں گے کہ ولد البستانی صغیر son of the gardener is small کیا ہم ایسے کہیں گے لا not at all بالکل بھی نہیں لا على الاطلاق ولد البستانی صغیر son of the gardener is young یعنی مالی کا بچہ چھوٹا ہے سور الجنینتی مرتفع wall of the garden is high یعنی گارڈن کی باغیچے کی دیوار اونچی ہے شجر جس کا ہم موڈیفائیڈ سینٹنس بنا کر روز پلانٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تھنگ استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم small کا ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا گلاب کا پودا چھوٹا ہے چھوٹا اتنا چھوٹا نہیں تھوڑا بڑا رہا ہوگا جس کیڑنگ ہیہ زہرت البنفسجی جمیلتن فلار آف دا وائلت is beautiful یعنی وائلت فلار is beautiful بنفسجہ کا پھول خوبصورت ہے زہرت الفلی جمیلتن فلار آف دا جسمین یعنی عربین جسمین so you can translate عربین جسمین فلار is beautiful یعنی عربی یسمین کا پھول خوبصورت ہے برکت الجنینتی کبیرتن پونٹ آف دا گارڈن is big یعنی باغیچے کا طلاب بڑا ہے let's proceed to the محادثہ where is اینا ویر اینا ویر is شجرات الوردی روز پلانٹ اینا شجرات الورد where is روز پلانٹ یعنی گلاب کا پودا کہا ہے شجرات الوردی the rose plant is فی جنینت in a garden دھیان رہے یہاں گارڈن پر جنینہ لفظ پر ہم نے ال کا استعمال نہیں کیا مطلب یہ indefinite ہے اور indefinite words کا ہم a یا n جو articles استعمال ہوتے ہیں ان سے ترجمہ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے آ ترجمہ کیا in a garden واضح حسنا شجرات الوردی فی جنینت the rose plant is in a garden یعنی گلاب کا پودا ایک باغیچے میں ہے ایک باغیچے میں ہے فی جنینت من in whose garden یعنی کس یہاں من کا ترجمہ ہم کون نہیں کریں گے بلکہ کس کے کیونکہ یہ مضاف الہی بن رہا ہے کس کے باغیچے میں کس کے باغیچے میں فی جنینت حامد in the garden of حامد یعنی in حامد's garden or you can say فی جنینت in my garden میرے باغیچے میں ہے کیف جنینت حامد how is the garden of حامد or you can translate how is حامد's garden یعنی حامد کا باغیچہ کیسا ہے ہے جنینت حامد کبیرت جنینت حامد یعنی حامد's garden is کبیرت big دھیان رہے ایک بات اور جنینت حامد جیسا کہ پریویسلی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم ہمیشہ مضاف پر یعنی possessed پر نظر رکھیں گے اسی کے اعتبار سے ہم خبر بھی لے کر آتے ہیں پیڈیگیٹ بھی لے کر آتے ہیں جنینت حامد حامد کا باغیچہ اب ہمیں باغیچے کے بارے میں یعنی گارڈن کے بارے میں خبر دینی ہے کہ گارڈن کیسا ہے حامد کا گارڈن سو گارڈن جنینہ مؤنس ہے یعنی فیمنین جنڈر میں استعمال ہوا ہے بیکوز آف راؤنٹا راؤنٹا کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم یہاں پر اس کی جو پریڈکیٹ لائے ہیں خبر وہ بھی ہم مؤنس یعنی فیمنین جنڈر میں ہی استعمال کر رہے ہیں کبیرہ جنینہ حامد حامد حامد's گارڈن is big من فی جنینہ حامد من who is فی جنینہ حامد in فی in حامد's گارڈن who is in حامد's گارڈن یعنی حامد کے باغیچے میں کون ہے فی جنینہ حامد ولد البستانی son of the gardener is in the garden of حامد حامد کے باغیچے میں مالی کا بچہ ہے مالی کا لڑکہ ہے so that's all for today my dear ones میرے عزیز طلبہ بس آج کیلئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ possessive composition بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ان کے تحت ان کے according جو ہم rules follow کرتے ہیں اور جو قائدے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوں گے اس طرح کے مزید interesting ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ from the very initial point or from the beginning level to the advanced or expert level Arabic language سیکھنا اور پڑھنا اور بولنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری live classes یہاں mention کیے گئے نمبر پر contact کر کے join کر سکتے ہیں you can contact us on this number to join our live classes so اگلی ویڈیوز تک کے لیے شکران مع السلامہ